ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اے کملی والے چادر لپیٹنے والے اب اللہ نے ہمارے نبی کو خطاب کیا اور فرمایا اٹھئے اور نماز پڑھئے تحجد کی اب یہ آب علیہ السلام کو اللہ پیار سے خطاب کر رہے ہیں اس سورہ مزمل سے جن و انس محبت کرتے ہیں انسانوں سے زیادہ جنات اس سورہ کے محبین ہیں محبت کرنے والے ہیں اور اس کا خاص عمل آج میں آپ کو دوں گا اور آپ کو اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ چونکہ یہ سورہ تمام صورتوں میں ایک مقام اور منصب کی حامل ہے اس کا چلہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے چونکہ ہمارے استاد نے ہمیں پانچ سال جب چلے کٹوائے مختلف تو آخری چلہ اس کا کٹوائیا یہ آخری جیسے مدارس میں دورہ حدیث اور یونیورسٹیوں کے اندر پی ایج ڈی آخری سند ہوتی ہے تو یہ چلہ آخری ہوتا ہے یہاں سادہ لوگ اکثر لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں اور شروع ہی میں فون پہ کہتے ہیں ہمیں سورہ مضمبل کی اجازت دے چلے کی سورہ مضمبل کا چلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اور یہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے آرام سے کر لیں گے اس کے لئے بڑے مجاہدے اور جو سورہ مضمبل کے چلہ میں کامیاب ہو گیا اس کو دنیا میں محبین بے انتہا ملیں گے دولت بے انتہا ملے گی ہر نعمت اس کو ملے گی جہاں جائے گا وہ ہوگا عزت اس کی ہوگی اور اس کے پیچھے رزق بھاگے گا اور اللہ تعالی خلائق مخلوق کا اسے محب بنا دیں گے تو اس لئے یاد رکھیں یہ سورہ مضمبل کا خاص عمل دے رہا ہوں آپ مرد عورت کسی کو بھی کوئی پرشانی ہو کوئی بات منوانی ہے کوئی لا علاج مریض بستر پہ پڑا ہوا ہے کوئی پرشانی حد درجہ زیادہ آ چکی ہے رزق کی ہے صحت کی ہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہے آپ کی پرشانی آپ گھر کے لوگ باہر کے بندوں کو نہیں مدارس کے طلبہ کو لا کے پڑھایا جاتا ہے وہ فائدہ مند اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ خود بیٹھ کے پڑھیں گے آپ مرد عورتیں گھر کے جتنے افراد ہیں سات ہیں آٹھ ہیں چار ہیں اپنے خونی رشتے بیٹھ کر پڑھیں اور اکتالیس بار سورہ مضمبل کا ختم کریں ایک بندہ کر لیں تین بندے کر لیں دو کر لیں دس کر لیں لیکن فیملی کے ہوں اپنے خاندان کے ہوں گھر کے ضروری نہیں اپنے چچہ ذات بھی ہو سکتے ہیں خالہ ذات مامو ذات بھی یعنی اپنے فیملی کے لوگ بیٹھ کے پڑھیں اور فورٹی ون مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں سات دن آپ یہ عمل کر لیں اکتالیس اکتالیس بار سورہ مضمبل کا کسی بھی لا علاج مرض کسی بھی بڑے سے بڑی دشواری پرشانی کے لیے حاجت کے لیے آپ یہ پڑھ کر دیکھیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے جن کے رشتے اٹک گئے ہیں آپ اکتالیس بار روز سورہ مضمبل سات دن پڑھ کر اپنی بات اللہ کے حضور پیش کر کے دیکھیں سات دن میں حاجت روائی ہوگی وآخر دعوانان الحمدللہ رب